جن علماء کا ہماری قوم پر حصان ہے آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائن آنکھ اجھل پہاڑ اجھل نہ ہو یہ دنیا سے گئے ہم نے اس طرح سے ان کو بھلا دیا جیسے کبھی ان کا نام بھی نہیں سنا تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ میری مجالس میں ماضی اور حال کے علماء کے تذکرے آتے ہیں واقعات آتے ہیں اور بغیر کسی احساس کم تری اس لفظ کا مطلب جا کیا ایسا نہیں ہے کہ میں خالی ہندوستان اور پاکستان کے باہر کے علماء کا تذکرہ کرو اور یہ بتاؤں یہ کہ ہندوستان پاکستان میں کبھی کوئی علم گُدھ رہی نہیں لکھناؤ کے علماء کا ذکر ہوتا ہے ہندوستان کے علماء کا ذکر ہے پاکستان کے علماء کا ذکر شیخ مفید کا ذکر ہے شہیدین کا ذکر ہے علامہ علی کا ذکر ہے عبدالقری میں حائری کا ذکر آج کرنا تھا وہ کل آجائے گا جو لوگ آج پندرہ منٹ میرے کل کے اعلان کی وجہ سے دیر سے آئے وہ کل بھی پندرہ منٹ دیر سے آئے اور جو ویسے ہی آنے میں تاخیر ہو گئی ٹریفک تھا اور کوئی مسئلہ تھا تو ان کے لیے یہ پندرہ منٹ والا اعلان نہیں ہے تو خلاصہ یہ حضرت علامہ رشید ترابی بہترین ماسٹر بھی اس تقاریر میں سے ایک ہے یقین وہ یقین والی مجلس کے اندر یقین اور شک دونوں کے حوالے سے جو ایک معاظنہ کیا معصومین کی روایتیں نیجن بلاغہ کے اندر علی اپنے سر سے بڑی خصوصیت یہ بتاتے ہیں کہ لوگ کوشفال غطہ غطہ اگر آسمان و زمین کے سارے پردے اٹھا دیا جا علی کہی یقین میں اضافہ نہیں ہو سکے گا یقین اور شک بیغمبر اسلام کا یہ فرمانا کہ جس طرح جسم کی اچھی آلتیں اس طرح روح کی بھی اچھی آلتیں اور ان میں سے جس طرح جسم سوتا ہے روح بھی سوتی جسم کا سونا نیند ہے روح کا سونا غفلت غافل ہوشی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا اور ہمارے ساتھ قبر میں کیا ہونے والا جس طرح سے سونے والا آدمی اس کو اٹھانے کے لیے الارم لگایا جاتا ہے چیخا جاتا ہے کندہ ہلایا جاتا ہے اسی طرح روح کو جگانے کے لیے گھر میں کفن رکھا جاتا ہے اپنی قبر پہلے سے خرید کے اس کی زیارت کی جاتی ہے اور بہت ساری چیزیں اور جو تھوڑی بہت بات رہ گئی ہے انشاءاللہ زندہ رات اور اگلے ساتھ پہلے ہی اعلان کر چکا ہوں یہ آپ انتظامیہ سے میری سفارش کریں آپ کا وعدہ تو ہے اور یہ موت کے موضوع پر مجلس سنیے گا تو یہ تذکرہ موت وہ الارم ہے جو روح کو جگاتا اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ الارم لگاتے بھی ہیں صبح ڈیوٹی پہ جانا اور اتنا زیادہ اس سے الرجک بھی ہوتے ہیں کہ الارم بولا اٹھا کے کھڑکی سے بار پھیک دی یہ ہمارے یہاں بھی کچھ لوگوں کا طریقہ کہ روح کو جگانے کے لیے الارم موت ہے موت کو اٹھا کے بار یعنی ذکر موت نہیں سنتے موت پڑھنے والے کو اٹھا کے امام بڑے سے باہر پھیک دیتے ہیں تو خیر پیغمبر کی حدیث آج انوان نہیں ہے ورنہ تو اس میں بہت دلچسپ باتیں ہو سکتے ہیں جن میں سے ایک بات تو آپ نے کل سن لی میں فل مرتضی میں ڈیل و جے اعلان ہو رہا ہے کہ مغرب کے بعد نماز جنازہ پڑھی جائی اور جب ہم پہنچے تکارے وہ تو ابھی مرے ہی نہیں ہیں ہم سمجھ رہے تھے کہ مر جائیں گے نہیں مرے وہ بیچارے یا بیچارے تو میں نے کہا کہ روح اور جسم جسم کی ایک زندگی ہوتی جب وہ ختم ہوتی ہے تو موت آتی اور روح کی موت جی حالت ہے آج یہ شروع میں پانچ دس میٹ کے مسئلے آئے اور کل کی مجلس کا اصل انوان یہ بنے گا یہ روح کی موت ہے اگر آدمی جاہل ہے جاہل کا مطلب دین کے مسائل سے جاہل ہے اور تیسری بات جس طرح جسم کبھی بیمار پڑتا ہے روح بھی بیمار پڑتی اور جسم کو صحت ہوتی ہے روح کو بھی صحت ہوتی ہے جسم کی بیماری معلوم ہے جسم بیماری کہتے ہیں صحت معلوم ہے جسم صحت کہتے ہیں روح کی بیماری شک ہوتی ہے روح کی صحت یقین ہوتی ہے علی کہیں کہ مجھے زندگی میں یقین کی وہ مندلہ سارے پردے ہٹا دو یقین میں اضافہ نہ ہوگا اور جس کی روح بیماری کہے گا آج شک ہوا کل شک ہوا فلا دن تو نبوت پر ایسا شک ہوا کہ زندگی میں کبھی نہیں ہوا تھا اب یہ وہ شک جو ہے یہ شک ایک ایسا مسئلہ اور مرحلہ کہ عقیدے میں ہو جائے تو آدمی کو لانتی بنا دیتا اور عمل میں ہو جائے تو متقی اور پریزگار کو فاسق بنا دیتا اور شیطان کا یہ بہترین طریقہ جب کوئی آدمی کسی طریقے سے شک سے نہیں رکھتا دین سے نہیں رکھتا ہے تو اس کے دلوں میں شک پیدا کرتا اب میں عقیدے کے شک پہ نہیں جا رہا ہوں جو میرا اپنا موضوع رہتا ہے فروہ دین اس پہ آ رہا ہوں آپ نماز پڑھنے بے شمار شک پیدا کریں اتنے آپ آجیز آئے جائیں گے کہ نماز چھوڑی آئی آپ حج کرنے جا رہے اتنے شک پیدا کرے گا کہ آپ حج چھوڑ چال کے آ جائیں آپ کھانا کھانے جا رہے ہیں یہ نجیس ہے پاک ہے ہندو ہے مسلمان ہے گوچ برازیل کا ہے کہ وطنی کا گوچ ہے اتنا شک پیدا کرے گا کہ آپ بارک کھانا کھانا چھوڑ دیں ہوتلوں کی بات نہیں ہو رہی ہے وہاں نہ کھائیں تو اچھا آپ کا بجت کنٹرول ہوگا میں دوستوں کے گھر رشتے داروں کے گھر نظر و نیاب یہ سب شک کی وہ قسمیں جو یہاں تک آدمی کو مبتلا کرتی ہے کہ آدمی پھر نجاست طہرت پہ اتنا شک کرتا ہے میں پاک ہی نہیں اور واقعا جیسے آدمی کا جیسے بیمار کیا بڑے سے بڑے مرجے بیمار نہیں ہو سکتے ہو سکتے تو شک والا مسئلہ مراجعہ کو بھی پیش آ سکتا مروم آیت اللہ خوی نے اپنی زندگی کے حالات لکھتے ہوئے اپنی جوانی کا واقعہ لکھا جب وہ طالب علم کے نجف اشرف فرماتے ہیں کہ میں جو شک کے بارے میں فتوہ دے رہا ہوں تو باقی تو ہو سکتا ہے سنی سنائی بات پہ دے میں تو اس مہارلے سے گزرا ہوں مدرسے میں رہتا تھا دوسری منزل پہ وضو کرتا تھا جو پانی نیچے گر رہا شک ہوتا تھا کہ چھیٹ اڑکے اوپر آ رہی ہاں گلاس سے پانی زمین پہ گر رہا شک ہے کہ چھیٹ دوسری منزل پہ پہنچ رہی یہ کوئی ایشیا کا سب سے ہنچا فوارہ نہیں لگایا گیا ہے کہ یہاں سے پانی وہاں تک گیا سنائے کراچی میں فوارے چوری ہو گیا خیر وہ ایک الگ بات ہے میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو آگے بڑھاتا ہوں اور وہ یہ کہ یہ شک نمازیں چھوٹ جائیں گے غسل چھوٹ جائیں گے روزیں چھوٹ جائیں گے شک روزیں کیسے چھوٹیں گے ہر جوان آدمی ہے اس پر غسل واجب ہو گیا فجر کے قریب غسل کر رہا اتنا شک ہو رہا اتنا نانی نہیں ہو رہا میں پاک یہ بارہ مسئلہ